ایجپٹ میں پرامیٹ ہیں وہ ایجپٹ کی پرانی کھو گئی سبھتا کے تیر دیں اور ایک بڑی مجھے کی بات ہے ان پرامیٹس میں اندر کیونکہ پرامیٹس جب بنے تب ویگیانکوں کا کھال ہے الیکٹسٹی تو ہو نہیں سکتی آدمی کے پاس بجلی نہیں ہو سکتی ایسا ویگیانکوں کا کھال بجلی نہیں ہو سکتی بجلی کا عوضہ کار کہاں کوئی دس ہزار ورز پرانا پرامیٹ ہے بجلی کا کوئی اپائے نہیں تو ان کے اندر اور اتنا اندھیرہ ہے کہ ان کے اندر اندھیرے میں جانے کا کوئی اپائے نہیں یا تو لوگ مسال لے جاتے ہو یا دیے لے جاتے ہو لیکن دھونے کا ایک بھی نسان نہیں ہے اتنے پرامیٹس میں کہیں اس لئے بڑی مشکل ہے اگر مسالیں لوگ لے گا چھوٹا سا دیا گھر میں جلائی تو پتا چیز جاتا ہے اگر لوگ مسالیں بہتر لے جاتے ہو ان پتھروں پر کہیں نہ کہیں دھونے کے نسان ہونے چاہیے اور اتنے لنبے اندر راستے ہیں کہ ان اندھیرے میں جائے نہیں جا سکتے اتنے مور والے راستے ہیں گہن اندھکار ہیں تو دو ہی اپائے ہیں یا تو ہم مانے کی بجلی رہی ہوگی لیکن بجلی کی کوئی طرح کی فٹنگ کا کوئی کہیں کوئی نسان نہیں ہے بجلی کا کس تو پہنچانے کا انسام ہونا چاہیے پھر اور جو نہیں آدمی سوچ سکتا ہے تیل گھی ان سب سے کسی نے کس طرح کے دھونے کے نسان پڑھتے ہیں وہ کہیں بھی نہیں ہیں وہ اتنے ساپ ستنے ہیں اندر پتھر کہ ان میں کبھی کوئی دھونے نہیں پڑھا ہے پھر کیا ان کی بھی طرح آدمی کیسے جاتا رہا ہے کوئی کہیں نہیں جاتا رہا ہوگا کہ اتنے راستے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سیڑھیاں ہیں راستے ہیں دوار ہیں درواجے ہیں اندر سب چلنے پھرنے کا بڑا انزام ہے ایک ایک پرامیٹ میں بہت سے لوگ پرویس کر سکتے ہیں بیٹھنے کے ستھانے اندر یہ سب کس لیے ہو وہ پہلی بنی رہ گئی ہے ان کو ساپ نہیں ہو پائی گی کبھی تھی وہ ان کو کبھی ساپ نہ ہو پائی گی کیونکہ پرامیٹ کو وہ سمجھ رہے ہیں سمجھ بھی نہیں ہے ساپ کی یہ کس لیے بنائے گئے سمجھتے ہیں کسی سمراج کا فطور ہوگا کچھ ہوگا یہ تیر تھے اور ان پرامیٹ میں پرویس کا سوتھ یہی ہے کہ جب کوئی اندر اگنی پر ٹھیک سے پریوک کرتا ہے تو اس کا سریر آبھا پھیکنے لگتا ہے اور وہ انزیرے میں پریویس کر سکتا ہے تو نہ تو یہاں بجلی اپیوک کی گئی ہے نہ یہاں کبھی دی اپیوک کیے لئے ہیں نہ کبھی مسال اپیوک کی گئی ہے صرف سریر کی دیپتی اپیوک کی گئی ہے لیکن وہ سریر کی دیپتی وسیف اگنی کے پریوک سے ہی ہو سکتا ہے اور اس لئے ان کا کوئی اپائے نہیں ان میں پریویس ہی وہی کرے گا جو اس اندھکار میں مجھے سے چلتا ہے وہ اس کی قصوتی بھی ہے پریچھا بھی ہے اور اس کے پریویس کا حق بھی ہے وہ حق دار بھی ہے جب پہلی دفعہ 1905 یا دس میں ایک پریمیٹ کھوجا جا رہا تو جو ویجیانک اس پر کام کر رہا تھا اس کا صحیح ہوگی اچانک کھو گیا بہت تلاس کی بھی کچھ پتا نہ چلے یہی ڈر ہوا کہ وہ کسی گلی ہارے نے اندر تو بہت پرکاس اور سچ لائٹ لے جا کے کھوجا بھی نہ ہو وہ پہ چوبیس گھنٹے کھویا رہا چوبیس گھنٹے بعد کوئی رات دو بجے بھاگا ہوا آیا آ کر ایک بڑی پاگل حالت اس نے کہا کہ میں ایسا ٹٹول کے اندر جا رہا تھا کہیں مجھے دروازہ معلوم پڑا میں اندر گیا اور پھر ایسا لگا کہ پیچھے کوئی چیز بند ہو گئی اور میں نے لوٹ کے دیکھا تو دروازہ بند ہو چکا ہے جب میں آیا تب کھلا تھا دروازہ بھی نہیں تھا کوئی صرف کھلا تھا جب میں اندر گیا تو کوئی چھکٹان سرک کے بند ہو گئی پھر میں بہت چلے آئے لیکن کوئی اوپاہ نہیں تھا پھر اس کے سوا کوئی اوپاہ نہیں تھا کہ میں اور آگے چلا جاؤں اور میں ایسی ادوچ چیزیں دیکھ کے لوٹا ہوں جس کا کوئی حساب لگانا مجھے وہ اتی دیر گھما رہا ہے یہ پکا ہے وہ اتنا فریشان لوٹا ہے یہ پکا ہے لیکن جو باتیں وہ کہہ رہا ہے وہ بھروسے کنھیں گی یہ چیزیں ہوں گی پھر بہت خوش گن کی گئی اس دروازے کی لیکن وہ دروازہ دوبارہ نہیں مل سکا وہ دروازہ دوبارہ نہیں مل سکا نہ تو وہ یہ بتا پایا کہ وہ کہاں سے پریویس کیا نہ وہ یہ بتا پایا کہ وہ کہاں سے نکلا سمجھا کہ یا تو وہ بےہوس ہو گیا ہے یا اس نے کوئی سپناد دیکھا یا وہ کہیں سو گیا لیکن جو چیزیں اس نے کہیں تھی وہ سب نوٹ کر لی گئیں جو جو اس نے دیکھی پھر خدائی میں پستکیں ملیں جن میں ان چیزوں کا ورنن بھی ملا تب بہت مصیبت ہو گئی کہ وہ چیزیں کسی کمرے میں وہاں بند ہیں لیکن اس کمرے کا دوار کسی وچیس منودسہ میں کھلتا ہے اب اس بات کی سمبھاؤنا ہے کہ عیسائیوں کے گھٹنا تھی کہ اس کی منودسہ ویسی رہی ہو کہ منودسہ ویسی رہی ہے عیسائیوں کے گھنٹہ گھٹنا ہے کیونکہ اسے تو کچھ پتہ نہیں تھا لیکن دوار کھلا تو جن گپت تھیتھوں کے میں بات کر رہا ہوں ان کے دوار ہیں ان تک پہنچنے کی بیوستہ ہیں لیکن ان سب کے آنٹرک سوٹ رہے ہیں ان تھیتھوں میں ایسا سارا انظام ہے جن کا اپیوک کر کے چتنا گتیمان ہو سکے جیسے کہ پرامیٹس کے سارے کمرے ان کا آئیتن کبھی آپ نے خیال کیا ہو چھپر بہت نیچہ ہو یہ بھی آپ کے سر کو نہیں چھوڑا ہوتا ہے یہ چھپر تھوڑا سا رکھ کے نیچے آنے لگے ہم کو دبائے گا نہیں ہم سب ہی دو فٹ انشاء ہے لیکن ہمارے بیتر کوئی چیز دبنے لگے چھپر نیچے آنے لگے یہ ابھی ہمارے سرپن نہیں آگایا ہے لیکن ہمارے بیتر کوئی چیز دبنے لگے جب آپ نیچے چھپر کے بیتر پرویس کرتے ہیں تو آپ کے بیتر کوئی چیز سے کلتی ہے جب آپ بڑے چھپر کے بیتر پرویس کرتے ہیں سرالتم ہو جائے آپ کے بیٹر اتنا آیتن نربت کیا جا سکتا اتنا آیتن خوج لیا گیا تھا اس آیتن کا اپیوک کیا جا سکتا آپ کے بیٹر سے کڑنے اور پھیلنے کے لئے اس کمرے کے بیٹر رنگ اس کمرے کے بیٹر گندھ اس کمرے کے بیٹر دونی ان سب کا انظام کیا جا سکتا ہے جو آپ کو دھیان کیلئے سانتھی ہو جائے سب تیرتھوں کا اپنا سنگیت تھا سچ تو یہ ہے کہ سب سنگیت تیرتھوں میں پیدا ہوا اور سب سنگیت صادقوں نے پیدا کیا سب سنگیت کسی دن مندر میں پیدا ہوا سب نرد کسی دن مندر میں پیدا ہوا سب سگند پہلی دفعہ مندر میں اپیوک کی گئی اور جب ایک دفعہ یہ بات پتا چل گئی کہ سنگیت کے مادہم سے کوئی ویقتی پرماتنہ کی طرف جا سکتا ہے تو سنگیت کے مادہم سے پرماتنہ کے بپریج جا سکتا ہے یہ بھی خیال میں آگیا اور تب بعد میں دوسرے سنگیت خوشے گئے اور کسی گندھ سے ویقتی پرماتنہ کی طرف جا سکتا ہے تو کسی گندھ سے کامکتا کی طرف جا سکتا ہے وہ گندھیں بھی خوش لی گئے کسی وسیس آیتن میں دھیانست ہو سکتا ہے تو کسی وسیس آیتن میں دھیان سے رکا جا سکتا ہے وہ بھی خوش لی گئے جیسے بھی چین میں برین واس کے لیے جہاں وہ قیدیوں کو کھڑا کرتے ہیں تو اس کا وسیس آیتن اس کوٹسی اس وسیس آیتن میں کھڑا کرتے ہیں اور انہوں نے انروہ کیا کہ اس آیتن میں کمی بڑی کرنے سے برین واس کرنے مصیبت پڑتے ہیں تو ایک نشت آیتن ہزاروں پریوک کر کے تیہ ہو گیا ہے کہ اتنی اونچی اتنی چونڑی اتنے آیتن کی کوٹسی میں کیزی کو کھڑا کر دو تو کتنی دیر میں ڈیٹوریٹ ہو جائے کتنی دیر میں کھو دے گا اپنے دماغ پھر اس نے ایک وسیس ڈھونی بھٹکا اوپر رکھ دیتے ہیں ایک ایک بون پانی ٹپ ٹپ اس کی کھوپڑی پٹا پکڑا پر اس کا اپنا لے ہے ریدم ہے اس کی بس ٹپ ٹاپ ٹپ ٹپ وہ پانی سر پٹا پکتا رہے چوبیس گھنٹے اب وہ آدمی کھڑا ہے بیٹھ نہیں سکتا ہل نہیں سکتا آئے تو نہیں تنا ہے کوٹ لیٹ نہیں سکتا کھڑا رہے گا اور مستث وہ ٹپ ٹپ پانی گرتا رہے ایک آدھا گھنٹہ پورے ہوتے ہوتے تیس منٹ پورے ہوتے ہوتے سوائے ٹپ ٹپ کے آواز کے کچھ نہیں بچے گا اور تب آواز اتنے جور سے معلوم ہونے لگے گی جیسے پہاں گر رہا اکیلی آواز رہ جائے گی اس آیت میں